صرف تواف اور ساعی پر مشتمل ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ میکات سے حرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے اور پھر بیت اللہ کا تواف اور صفا و مروہ کے درمیان ساعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا اب بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں دوسرے زابیے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک پرانی تصویر جس میں صفا و مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے آپ تواف کر چکے ہیں اب دوسرا عمل ساعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کا ہے اب آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیجئے سنت یہ ہے کہ ساعی باوضو ہو پھر حجرِ اسود کے سامنے آئیے اور مذکورہ طریقہ کے مطابق دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر ہتیلیوں کا رخ حجرِ اسود کی طرف کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے اور پھر ہاتھوں کو بوسا دیجئے اس کے بعد صفا پر تشریف لے جائیے وہ سبز لائٹ جہاں سے تواف کی ابتدا کی جاتی ہے اس لائٹ کے نیچے برامدے کے اندر تشریف لے جائیں چند قدموں کے فاصلے پر سامنے بائیں جانب صفا پہاڑی دکھلائی دے گی اس تصویر میں گمبت کے نیچے موجود صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے حرم شریف کی ایک جدید تصویر اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعی کے برامدے کی تعمیر نو جاری ہے سعی کے برامدے کی تعمیر نو کی ایک اور تصویر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج تمتع اور حج قرآن میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیے جاتے ہیں تو حج تمتع اور حج قرآن والوں کے لیے یہ عمرہ کی سعی ہوگی لہٰذا وہ عمرہ کی سعی کی نیت کریں جبکہ حج افراد کرنے والوں کے لیے یہ حج کی سعی ہے لہٰذا وہ حج کی سعی کی نیت کریں صفا پہاڑی کے مقام پر پہنچ کر آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور سعی کی نیت کر کے خوب دعا مانگ لیجئے دعا کے بعد مروہ کی جانب چلیے صفا و مروہ کے برامدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھت پر دو سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں سعی کے ساتھ چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے دوڑنے کا یہ حکم صرف مرد حضرات کے لیے ہے خواتین کے لیے نہیں خواتین یہاں بھی عام رفتار سے چلتی رہیں سعی کے دوران ذکر و اذکار استغفار اور دعا کرتے رہیے بلکل خاموش رہیں تو بھی جائز ہے صفا سے چلتے ہوئے جب مروہ پر پہنچ جائیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے پھر مروہ سے صفا کی طرف چل پڑیے مرد حضرات سبز نشانات کے درمیان ہلکی رفتار سے دور لگائیں صفا پر پہنچ کر دو چکر مکمل ہو گئے صفا پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے اسی طرح چلتے ہوئے ساتھوں چکر مروہ پر مکمل ہو گا ان ساتھ چکروں کے دوران جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کرنی چاہیے بہتر یہ ہے کہ سعی کے بعد بطور شکرانا دو نفل ادا کر لیں عمرے کا آخری عمل حلق یا قصر ہے حلق کا معنی ہے اس طرح سے سر کے بالوں کو منڈوانا اور قصر کا معنی ہے سر کے بالوں کو قینشی سے چھوٹا کر لینا حلق یا قصر کے بعد احرام کی بابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور احرام کی دو چادریں اتار کر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے حج افراد یا حج قران کرنے والے اس وقت حلق یا قصر نہیں کریں گے بلکہ حج کے اختتام پر حلق یا قصر کروائیں گے اور اس وقت تک احرام کی بابندیاں برقرار رہیں گی جبکہ حج تمتع کرنے والا اس سعی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروائیں گے اور پھر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے حج تمتع کرنے والے پر سے اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو چکیں مردوں کے لیے اس طرح سے سر کے بال منڈوانا افضل ہے اور اگر قصر کرنا چاہیں تو پورے سر کے بالوں کے آخری کناروں کو سوہ انچ سے ڈیڑھ انچ کے لگ بھگ کٹھوالیں خواتین صرف قصر کروا سکتی ہیں حج تمتع کرنے والے خواتین بھی پورے سر کے بالوں کے نچلے کنارے ڈیڑھ انچ کے لگ بھگ کٹھ لیں یاد رکھئے مروہ کے قریب بہت سے لوگ قینچی لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے چند بال کٹھوالیں نہ حنفی محرم کے لیے ہرگز کافی نہیں اس سے اجتناب کیجئے ورنہ دم لازم آئے گا یعنی ایک دھیڑیا بکری کے قربانی کرنا پڑے گی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج قرآن کرنے والوں کے لیے یہ تواف اور یہ ساعی عمرے کے افعال ہیں کیونکہ انہوں نے حج اور عمرے دھونوں کی نیت کی تھی ان کے ذمہ حج کی ساعی ابھی باقی ہے لہٰذا وہ مینہ جانے سے پہلے حج کی ساعی کر لیں تو ان کے لیے سہولت رہے گی حج کی ساعی کا ارادہ ہو تو ساعی سے پہلے ایک تواف کر لیں جس میں استباع کرے یعنی دائیں کندھا کھلا رکھے اور پہلے تین چکروں میں رمل کرے یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے اور کندھیں ہلاتے ہوئے تیزی سے چلے پھر اسی طریقہ کے مطابق صفہ مروہ کے درمیان ساعی کرے جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا یہ حج قرآن والوں کے لیے حج کی ساعی ہے اگر ابھی ساعی نہ کرنا چاہے تو بعد میں جب توافع زیارت کرے تو اس کے بعد حج کی ساعی کر لے اب آپ آٹھ ذل حجہ تک مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے اس دوران خوب کسرت سے نوافل تلاوت ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول رہیے یہاں کی سب سے بڑے عبادت تواف ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ تواف کیجئے نفلی تواف میں استباع اور رمل نہیں ہوگا نیز اس کے بعد ساعی بھی نہیں ہوگی البتہ ہر تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے اگر ہمت اور صحت ہو تو کوشش کریں کہ اس پورے سفر میں پچاس تواف مکمل ہو جائیں یہاں ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ گناہ ملتا ہے یعنی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو کوشش کیجئے کہ یہاں ہر وقت باوضو رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ درود شریف اور تیسرے کلمے کی تسبیحات پڑھتے رہیے چاہے وضو ہو یا نہ ہو سبحان اللہ العظیم وبحمده عدد خلقه ورزا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته یہ انتہائی فضیلت والی تسبیح ہے کوشش کر کے اسے ضرور یاد کر لیں اور حرم شریف کے سفر کے دوران روزانہ کم از کم سو دانوں والی ایک تسبیح کی پڑھ لیا کیجئے بلکہ زندگی بھر کے لیے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں ایک مرتبہ پھر یہ تسبیح سن لیجئے سبحان اللہ العظیم وبحمده عدد خلقه ورزا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته جس طرح ہر نیکی کا سواب حرم شریف میں ایک لاکھ گناہ ہے اسی طرح یہاں گناہ کا وبال بھی نہایت سخت ہے اس لیے لڑائی جھگڑے بدنظری غیبت خضول باتوں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے بچتے رہیں حج کے پانچ دن اس نقشے میں ان مقامات کی وضاحت کی گئی ہے جہاں مناسق حج سر انجام دیے جاتے ہیں آج ذل حجہ کو تمام حاجی مینہ روانہ ہوتے ہیں حج افراد اور حج قرآن کرنے والے چونکہ پہلے ہی سے حالت احرام میں ہیں لہٰذا وہ اسی حالت میں مینہ روانہ ہو جائیں جبکہ حج تمتع کرنے والا پہلے احرام باندے گا لہٰذا وہ آج ذل حجہ کی صبح غسل یا وضو کر کے حرام باندھ لے جس کا طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے پہلے بیان ہو چکا ہے مکروح وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر سر ڈھانپ کر دو رکعت نفل ادا کریں جبکہ خواتین اپنی رہائشگاہ پر ہی یہ نفل پڑھ